سبق کی تیاری عزیز علبہ لیسن پلاننگ یا سبق کی تیاری پر بات کرتے ہوئے ہم مختلف اسباق کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے مختلف انواع کے اقصاء اسباق کو کس طرح سے پریپیر کیا جاتا ہے ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اب ہم بات کریں گے مہارتی اور مشکی اسباق کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وقوفی یا معلوماتی اسباق کون سے ہوتے ہیں ان کو کیسے پریپیر کیا جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ذوقی یا استحسانی اسباق کیسے ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں ان کو پریپیر کیسے کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے مہارتی یا مشکی اسباق کے حوالے سے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں اور انہیں پریپیر کیسے کیا جائے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مہارتی یا مشکی اسباق ہوتے کیا ہیں تو وہ اسباق جن میں عام زباندانی کی مہارتوں اور مشکوں کے ذریعے لسانی آدات سازی کی جاتی ہے مہارتی یا مشکی اسباق کہلاتے ہیں اب جو بات عزیز طلبہ یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ وہ اسباق ہیں جو پٹیکلرلی زبان کے قوائد کے حوالے سے تو ہیں لیکن یہاں پر زور ہے پریکٹیکل اگزامپل سے پریکٹیکیلٹیز سے ایکسسائز سے یعنی ہم نے کہا زبان دانی کی مہارت کے لیے وہ مشکیں یعنی لسانی آدات سازی کے تھروں لینگویج سکلز کے تھروں بولنا کیسے ہے پڑھنا کیسے ہے گفت کو کیسے کرنی ہے سننا کیسے ہے پریکٹس ایکشن ہر جگہ پر عمل کے تھروں ہم بچوں کو سکھائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم مشکی اور مہارتی اسباق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اب مشکی اور مہارتی اسباق جو ہیں یا مہارتی اور مشکی جس کو ہم لوگ سیکنس میں کہتے ہیں ان کے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تیاری کے مراحل کیا ہوں گے پریپریشنل فیزز کیا ہوں گے اور ان میں فیزز میں پوائنٹس ٹو بی ریمیمبرڈ کون سے ہوں گے اب ہم ان پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلا ہے پیش کی تیاری بلکل جیسے ہم نے پہلے بات کرنی ہوئی کہ آپ نے کلاس روم میں جانے سے پہلے تیاری کرنی ہے کس بات کی تیاری کرنی ہے متعلقہ مہارت کی اہمیت سے آگہی آپ نے یہ بات پلان کرنی ہے کہ آپ کو بزاتے خود متعلقہ مہارت کی اہمیت سے آگہی ہو اور پھر آپ بچوں کو کس طرح سے بتائیں گے جو کہ جو مہارت ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس کی پریکٹیکلی امپورٹنس ہے کیا پھر اس سلسلے میں آپ ان سے تعرفی سوالات کریں گے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ اس مہارت کے حالے سے کتنے آلریڈی پرپیرڈ ہیں کتنے کس میں وہ مہارت رکھتے ہیں سکلڈ آلریڈی ہیں اور بچوں کو ہی پتہ چل جائے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد محرحلہ آئے گا کرنے کا یعنی پیشکش کا پریزنٹیشن کا اب اس پریزنٹیشن میں پہلے جن لوگ کو یاد ہو کہ مظاہراتی طریقہ تدریس میں ہم نے کیا کیا تھا یہ سیم وہی بات ہے کہ سب سے پہلے ٹیچر زبانی وضاحت کرے گا بتائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے کیا جائے گا اس کی نویت کیا ہوگی اس کے فیزز کیا ہوگی زبانی مہارت زبانی وضاحت پہلے ہوگی پھر دوسرے فیز میں پریزنٹیشن کے عملی نمونہ ہوگا جو کچھ جس بات کی مہارت دی جانی ہے اسے پہلے ٹیچر خود پریزنٹ کرے گا پریکٹیکل ایگزامپل دے گا جسے ہم نے کہا عملی نمونہ اس کے بعد ہوگی اس کے بعد ہوگا مشاہداتی عمل یعنی ایک تو ٹیچر کو کرتے ہوئے شورنٹ نے دیکھا بلاواستہ مشاہدے سے گزرے پھر اس کے بعد مختلف ایڈز کا ٹیچنگ ایڈز کا معاونات کا سارا لے کے بچوں کو مشاہداتی طور پر دکھائے جائے گا جو مہارت کروائی جانی ہے یا جس مہارت پر ہم عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہوگا مرحلہ مشک و عادہ کا ٹیچر نے کر دیا ٹیچر نے دکھا بھی دیا سیورنٹس نے پارٹسپیٹ کیا اب ہم نے کرنا ہے کہ کیسے اسیس کریں گے کہ کس بچے کو کیا سمجھ آئی کتنا سی کا تو یہاں پہ ہوگا طلبہ کی عملی مشک کا مرحلہ اب طلبہ عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ جو کچھ انہوں نے سنا اس سلسلے میں معلم کی رہنمائی کو بڑی امپارٹنس آسلیں کہ جب سیورنٹس کر رہے ہیں تو معلم رہنمائی کرے گا کہ یہاں پر غلط ہو گیا یہاں پر درست ہو گیا ایسے میں مشفکانہ رویہ کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ سیورنٹس میں ریلکٹنس یا ہیزٹیشن پر وان نہ چڑھ جائے اور آخری بات جو ٹیچر نے پلان کرنی ہے ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ ان سٹیپس کا حصول کیسے ہوگا آخری بات وہ ذہن میں رکھے گا کہ نظم و ضبط کا قیام کیسے ہوگا چونکہ جب پریکٹیکلی بچے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کچھ ڈراما ہو تقریر ہو مباسہ ہو بیعت بازی ہو تو پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں ڈسپلنٹس سم ٹائمز قیام نہیں رہتا تو لیسن پلاننگ میں بچے ٹیچر یہ مینٹین کرے گا کہ وہ نظم و ضبط کا قیام کیسے انشور کرے گا تو مہارتی یا مشکی اسباق میں عزیز طلبہ ان باتوں کو ذہن نشین رکھئے ان مراحل کو ذہن نشین رکھئے تو آپ کو لیسن پلاننگ میں یعنی مہارتی اور مشکی اسباق کی لیسن پلاننگ میں معاونت ہوگی